اگر ہم قومی اسمبلی کی نشستوں کی بات کرے تو نون لیگ نے چار پاکستان تحریک انصاف نے چار جبکہ مجلس سے عمل نے ایک اور کاف لیگ نے دو سیٹے حاصل کی ہیں اگر ہم سبائی اسمبلی اور پنجاب کی بلخصوص بات کرتے ہیں تو پنجاب میں نون لیگ چھے پی ٹی آئی پانچ اور آزاد جو امیدوار ہیں وہ دو کامیاب ہوئے ہیں ایجازیال سبائی اسمبلی کے چھے اگر مسلم لیگ نواز کی گی لیہ رہی 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 چھے مسلم لیگ نواز کی گی لیہ باتی ہیں اگر ہمارے 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 امیدوار سے پہوچھتے ہیں تو امام بھی نراز نظر آتی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے کیونکہ ابھی صرف پچاس یا ساٹھ روز گزرے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو فارمیشن میں آئے لیکن عوام جو ہے وہ ہم نے آپ کو دکھایا ابھی وہ کوئی سیلیکٹیڈ نہیں تھے جرنل لوگ تھے اور زیادہ تر لوگوں نے جب ہم سے بات کی تو تھوڑے مایوس نظر آئے اگر ڈیال صاحب اب یہ کہتے ہیں کہ ووٹر کم ہوا ہے آپ نے نمبر گیم میں کمی آئی ہے پاکستان مسلم لگ مون کو جو ووٹ ملے ان میں کمی جو جنرل الیکشن میں ووٹ ملے تھے وہ لاکھوں کی اگر تعداد میں تھے تو اب ہزاروں کی تعداد میں ملتے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ عوام اتنے مایوس تھے وہ گھروں سے نکلے ہی نہیں کہ نہ ہم ادھر کے اور نہ ادھر کے ووٹ دینا ہی نہیں ایسی بات نہیں آپ زمنی الیکشن کو تھوڑا زیادہ بڑا چڑھا کے بات کر رہے ہیں دیکھیں زمنی الیکشن کی تاریخ کی تبدیل ہوئی زمنی الیکشن میں بیس پرشنٹ بائیس پرشنٹ سے زیادہ کبھی ماضی میں ووٹ کاسٹ نہیں ہوئے تھے یہ بڑی بات ہے کہ اس دفعہ تیس بہتیس پرشنٹ پر بات چلی گئے پہلی بات تو یہ ہے زمنی الیکشن میں جنرل پرلک عام عوام جو ہے وہ اتنے انٹرسٹڈ ہوتے ہی نہیں ہیں انہی زمنی الیکشن کی وجہ سے خواجہ ساد رفیق صاحب جن کو آپ اسمبلی میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے وہ پہنچ چکے ہیں کسی نے نہیں کہا کہ کوئی خواجہ ساد رفیق کو وہاں پہ نہیں دیکھنا چاہتا کسی نے نہیں یہ کہا الیکشن ہے الیکشن میں دو امیدوار ایک دوسرے کا مقابلے میں الیکشن لڑھتے ہیں مطلب تحریکہ انصاف خوش ہوگی ساد رفیق صاحب تحریک انصاف کو کوئی دکھ بھی نہیں ہوگا خواجہ صاحب کے وہاں پہ آ جانے سے جہاں پہ میاں شہباز شریف کے بیٹھنے سے کوئی قیامت نہیں آگی کہ وہاں ساد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ اکیلا چنہ پھڑے گا وہ وہی بات ہے کہ اکیلا چنہ پھڑے گا وہ خود کہتے ہیں وہ لوہے کا چنہوں ایسی کو بات نہیں ہے نہ پی ٹی آئی کو کوئی ایک سیٹ کے ہارنے سے نہ جیتنے سے بات یہ ہے کہ ہم نے اصول کی سیاست کی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ہماری حکومت نے یہ ثابت کر دیا کہ پی ٹی آئی نے اپنے کانڈیڈیٹس کی زمینی الیکشن میں کوئی مدد نہیں کی کوئی بیجا مداخلت نہیں کی کوئی سرکاری محکمہ یوز نہیں ہوا یہاں پہ لاہور میں زمینی الیکشن ہوتا ہے پچھلے سال آپ کے سامنے ہم نے ڈاکٹر یاسمین راشد کا الیکشن لڑا تھا اور میئر لاہور وہاں پہ سڑکیں بنواتے پھیر رہے تھے میں یہاں پہ یوسی پچپن میں میری ڈیوٹی تھی یہاں پہ اپنا داتا دربار کے پیچھے اور وہاں پہ وہ ساری ساری گلیاں بنی تھی اور الیکشن سے ایک رات پہلے بھی بنی تھی اور الیکشن والے دن بھی کوہندگار پہ تک ہوئی تھی یہ جواب آپ کیا دیں کہ ہمارے پاس میڈیو اور آڈیو سبوک موجود ہیں ہمارے پاس پرنٹ میڈیا کے سبوک موجود ہیں اور یہ پہلی دفاع ہو گئے کہ کوئی ترکیاتی کام نہیں ہوگا ملک صاحب یہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بالکل مداخلت نہیں کی آپ کا کیمرے کی آنکھ جو ہے آپ کے وہ چیز کی گواہ ہے ہمارے بندوں کو رات و رات اٹھا لیا گیا اور ہم نے پھر دھرنا دیا خواجہ صاحب سے دھرنا دے کر بیٹھے رہے ساری رات اور بارہ بجے بندوں کو چھوڑا اس سے آگے چلے اس کے آگے بھی ہمارے وہاں پر باو جی ہے بڑے مشہورے ماں باوری زوان صاحب ان کو رات کو چھوڑا ہے اور دوپہر کو چھوڑا ہے پاکسان اوورسیز کی لیسٹ جو ہے جو بوٹر لیسٹ ہمیں تو وہ تک نہیں دی گئی تو پھر یہ کہیں گے یہ مرداخلند کی اور آپ دیکھیں تقریباً ایک ادار ووٹ وان تری وان میں ابھی لیسٹ جاری ہوئی تھی چند گھنٹے پہلے ایک ادار ووٹ اوورسیز کا وہ پڑ گیا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو باتیں کر رہے ہیں میں آپ کو اثر ان کی شکل ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ان کے جو منیسٹر ہیں وہ یاشی کرتے نظر آ رہے ہیں ان کے پاس کوئی پولیسی نہیں کوئی اجندہ نہیں ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ابھی ریسینٹلی میاں محمودری شی صاحب دبانگ دعوے کرتے باتیں کرتے تھے اس کا بیٹا جو رنگ رلی ملتا پکڑا گیا اس کی م شکل ہے انہوں نے کیمرے کہا کوئی اپر بات کی کہا تو بتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں میں اس کی بات کر رہا ہوں آپ کہتا ہوں میں بیٹا ہوں بھی بتائیں اور پدہ ہوں کیوں میں یہ کہتا ہوں کہ ایشہ ڈس سال کہتے ہیں کہ ہماری بی بھی نہیں اور آپ نے سپریم کو اجازہ ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب بتاتے ہیں ہم آپ سے جواب نہیں دیا جائے گا اور اتنے اتنی منگائی جو گھروں میں کنچا دی گئی ہے کہ آئی جا کون بھی اور کس کے ساتھ بچے بنا پا رہا ہے آج وہ کرزوں کے نیچے آگیا ہے اور اس بیرمہ میں ہر گل میں ایک افسردہ محول جو اپتاری ہو چکا ہے چلیے ہم ہم آئی پہ بات کرتے ہیں اٹھانو پہ بٹی صاحب یہ جو ابھی ملک صاحب نے بات کیے کہ رات کے وقت میں نے خود وہاں پہ دیکھا رینجر سائنات ہو چکے تھے اور ڈیفنس پورا بلوک ہو چکا تھا جو ریلیٹیو بھی وہاں تھے وہ بھی یہ ریپورٹ کر رہے تھے کہ یہاں پر ہنگامہ رائے کسی صورتحال ہے ہوا کیا تھا دیکھیں وہاں پہ جو ڈیفنس کا جو لالک چوک ہے وہ ہمیشہ سے ہی اور خاص طور پر جو ڈیفنس کے پولنگ سٹیشنز ہیں وہ ہمیشہ سے پاکستان تحریکی انصاف جیتی رہی ہے ماضی میں حامد خان صاحب وہاں سے جیتے تھے اس کے بعد عمران خان صاحب بہت زیادہ لیڈ سے وہاں سے جیتے تھے اور اس مرتبہ یہ ہے کہ لیڈ ان کی ضرور کام ہوئی لیکن اوورال میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اوورال جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو ووٹر تھا اس نے بھی تھوڑا سا کام ووٹ ڈالے ہیں اس میں آپ یہ دیکھئے کہ ماضی میں جو میاں شہباز شریف کی دونوں پرونشل اسمبلی کی سیٹس تھیں ان کی جو لیڈ ہے وہ کام ہوئی ہے اس میں لیکن اس لیڈ کو ساتھ آپ منسلک کریں یا نتھی کریں کہ اوورال ووٹر بھی کام نکلا اس کا جو پرسنٹیج تھی ووٹر کی اگر عام انتخابات یعنی جنرل ایلیکشنز میں وہ پچاس فیصے اوپر تھی اس مرتبہ تقریبا 30-32% پہنچی اگر وہ ووٹر مارجن آپ کام کریں تو ووٹر اگر ان کا بھی کام ہے تو نون لیک کا بھی کام ہوئی ہے یہ دونوں کے لیے لیے فکری ہے اور آگے بات جو ابھی ملک صاحب نے کہا کہ ان کے بندوں کو اٹھا لیا گیا یہ کیا ریپورٹ تھی بات یہ ہے کہ خاجہ صاحب نے دھرنا دیا تھا وہاں پر بیدیاں روٹ کے اوپر چھتر لوگ اٹھائیے اسی علاقے کا اینے 131 کا رہائشی ہوں میں نے ووٹ بھی دیا ابنا میں نے بلکل اپنا حق کے رئی رئی استعمال کیا میں نے بلکل نہیں پوچھوں گے کس کو دیا بلکل فریلی میں نے کل ووٹ دیا اور بڑا مزے سے چونکہ میرا خیال تھا کہ میں جاؤں گا اس وقت کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا ساڑھے چار پونے پانچ کے قریب تو میں نے دیکھا کہ بلکل پولنگ سٹیشن خالی تھے آپ نے بات کی کہ لوگوں کی دو روز قبل ان کے بندے بلکل نون لیک کے اٹھائے گئے انہوں نے وہاں پہ کمپینڈ کی پھر انہوں نے وہاں پہ دھرنا دے دیا پھر وہاں پر لوگ آئے وہ پلیس کے داروں کے اٹھائے گئے جی وہ وہ لوگ تھے جو متھارک کارکن دن کو آپ نے بات کرتے تھے وہ اوپر سے کہتے تھے کہ ہمیں پریشر ہے بھئی آپ کو کسیس کا پریشر ہے کس نے ڈالا پریشر ہے ہم بھی یہاں سے دھرنا اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ ہمارے آدمیوں کو چھوڑتے نہیں ہیں ہماری ریلی تھی اس کو اپنا ثبوتات کرنے کے لیے یہ پہنک کی گئی بندوں کو اٹھائیں اور ریلی نے کام کریں ہم نے ریلی دینے کے بجائے ہم نے تھنہ دیا اور پونے بارہ بجے کے لیے ہمارے بندوں کو چھوڑا ملک صاحب بات بتا کیا یہ ہر دور میں ہوتا ہے جو حکومت کئی نہ کئی نہ کئی کچھ نہ کچھ کرتی ہے ماضی میں نون لیک بھی یہ کام کرتی رہی ہے میں نے دیکھا ہوا ہے لیکن بارہل ایسے کام ان چیزوں کو ان چیزوں کو ختم ہو جانا چاہیے ہم نے کبھی کسی کو ریلی کروایا یہ چیزیں یہ ختم ہونے چاہیے آپ بلکل نہیں کروایا آپ نے ابھی ڈاکٹر یاسمین راشد والے الیکشن میں پچھلے سال ہمارے پچاس بندے اٹھوائے تھے کس نے اٹھائے تھے میرے اپنے اوپر ریڈ کیے گئے آپ نے ہمارے بنی گئے ڈاکٹر یاسمین راشد ہمارے ہی بندے اٹھائے گئے تھے اور اٹھانے والا کون تھا وہ آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے آپ کی حکومت اور آپ کو اٹھا لیا بلکہ بھٹی صاحب اچھوائی دیں گے ہم ان پر چھوڑ رہتے ہیں ان سے پوچھیں کہ وہ بندے اس وقت بھی ہمارے ٹھائے گئے پارٹی کو ہمارے بھٹی کو ہمارے بھٹی صاحب بھٹی صاحب اپرا الیکشن کے بعد فیڈنس اور حکومتی مداخلت کے اوپر ریپورٹ کیا کہتی ہے جو رکومنٹ ہم نے کیا وہ کیا کہتے ہیں فیڈنس کے اوپر اور حکومتی مداخلت کے اوپر میڈیا ریپورٹ کیا کہتی ہے دیکھیں اس میں یہ تھا کہ اس میں جو فافن ہیں اور دوسرے تیسرے ادارے ہیں انہوں نے عام انتخابات نے بھی یہی ریپورٹ دی تھی جی کہ خاصی حد تک جو ماضی میں انتخابات ہوتے رہے ہیں عام انتخابات اور ان میں بڑی کلیر تھی کہ جی یہ بہتر ہوئے اس سے ہر دفعہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک پروسس جب چلے گا نا بار بار تو لوگوں کو خود بخود احساس ہوگا لوگ خود بخود بہتری کی طرف جائیں گے لوگ یہ اس طرح کے جو کبھی ماضی میں پرچا کرا دیں مخالف کے اوپر اس کو اٹھوالیں کیونکہ میں اقتدار میں ہوں تو میں اس علاقے کا ریپریزنٹیٹیٹیو ہوں یا ایم پی اے ہوں یا میں نے ہوں یا میں وزیر ہوں تو میں مخالف پرچا کرا کے میں اس کو بند کرا دوں گا وہ نہیں ملا اس کی فیملی کو اٹھا لوں گا یہ چیزیں ہمیں ختم کر دینی چاہیے اب ہمیں ایک پڑا لکھا پاکستان چاہیے ہمیں ایک انصاف پسند پاکستان چاہیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان تحریکی انصاف کی حکومت آئی ہے یہ بالکل اپنا کام کریں ہومورگ کر کے کام کریں بہت اچھی بات ہے بات یہ ہے کہ زمنی انتخاب بار بار سائیڈ لائن ہو جاتا ہے زمنی انتخاب کے اوپر بھی سمجھا یہی جاتا تھا کہ یہ حکومتی جو بھی پارٹی ہوتی ہے وہ نون ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ ایم ایم اے ہے وہ پاکستان تحریکی انصاف ہے عمومی طور پر یہ تاثر ہوتا ہے کہ یہ جو حکمران جماعت ہے یہ الیکشن اس کا اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہاں پر بلکل دونوں جانب زور بہت لگایا گیا پاکستان مسلم لیگ نواز پنجاب کی پارٹی انہوں نے بہت زور لگایا اپنا پنجاب میں اور انہوں نے اس کا خاتر خواہ نتیجہ یعنی تازہ ہوا کا جھونکہ ان کو ایک بریدنگ سپیس ان کو مل گئی لوگوں نے دوبارہ سے ان کی طرف رجوع کیا اور کئی سیٹیں ایسی جو پاکستان تحریکی انصاف میرے دوست ہیں اجاز ڈیال صاحب ان سے یہ خود ہی بتائیں گے ابھی کئی سیٹیں جو ان کی چیتی ہوئی تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے ان سے چھین لی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم ان کو آگے سے دیکھیں یہ کہ انہوں نے آگے بھی دوزار تیس میں انتخابات آنے ہیں وہ یہ نہیں کہ نہیں آنے انشاءال آئیں گے یہی جماعتیں فیلڈ میں دوبارہ بھی آئیں گی پاکستان بیلس بارٹی بھی آئے گی نون لیگ بھی آئے گی میرے جو دائیں جانب بیٹھنے ہیں ڈیال صاحب ان کی جماعت بھی آئے گی ان کو ابھی سے ایک بہتر پلاننگ کرنی چاہیے تاکہ یہ جو کام ہے نا کہ جی الزامات کی جو سیاست ہے یہ اب اس ملک میں ختم ہو جانی چاہیے چلیے ایک اور ایک اور اہم سوال ہے کیا کوئی حکومتی نمائندہ یہ جو امیدوار تھے زمنہ الیکشن کے ان کی کیمپین چلانے کے لیے میدان میں آیا دیکھیں میں ایسے ہی کہوں خاجہ سادر فیق صاحب کے ساتھ ان کے جو میں نے لوگ دیکھے کہیں اگر ایم پی اے ام اے تھے تو وہ سامنے نہیں آتے تھے اسی طرح تاریخ انصاف کی طرف ہمائیوں اختر صاحب کے ساتھ میں نے کوئی ان کا نمائندہ نہیں دیکھا میں ان کے موپے بھی کہنے کو تھی جہاں بھی مجھے آپ کہیں میں نے ہمائیوں صاحب کے ساتھ اختر خان صاحب کے ساتھ ان کے اہاں اگر وہ پسے پردہ کچھ لوگ تھے تو دونوں جانب ہوں گے لیکن سامنے کوئی نظر نہیں آئے ہاں جب یہ انہوں نے دھرنا دیا وہاں پہ مجھے کچھ لوگ ضرور نظر آئے جو رکن صوبائی سملی تھے وہ ایک یق جہتی کے طور پر وہاں پہنچے لیکن اس مرتبہ میں بلکل یہ حکومت دوں گا کہ انہوں نے ان کے سامنے جو تھے نون لیگ والے بھی اور پاکستان تیری کے انصاف والے مجھے ان کے کوئی ایسا ماضی کا کوئی ایسا نی بندہ ان کے سامنے رہایا اور موجودہ بھی نظر نہیں آئے جو دیا صاحب آپ کے کہتے ہیں شاہد ساقان آباسی کے ساتھ حمزہ شہباز کبھی آئے نظر اور ہلکے میں ان کو سپورٹ کرتے ہوئے کیمپین کرتے ہوئے حمزہ شہب روزانہ نہیں نہیں آخری جلسہ انہوں نے کیا حمزہ شہب روزانہ آخری جلسہ کیا میں پہلے ایک بات پیش کر دوں پاکستان کا جو ہمارا کانون ہے وہ کہیں نہیں یہ کہتا کہ منا اور مپا کسی دوسرے ہلکے میں کیمپین نہیں کر سکتے وزیروں پہ پابندی ہے وزراء پہ وزیراعلا پہ وزیراعظم پہ پابندی ہے منا اور مپا پہ پابندی نہیں ہے اگر مسلم لیگ نواز کے مپا اور منا دوسرے شہروں سے بھی ان کی دیوٹیاں لگیتی منا کو بھی ڈیال سب لوٹس آتے رہے ہیں نہیں غلط بات ہے نہیں آنا چاہیے آپ مپا ہیں اور اگر آپ کیمپین اکتر کی کریں تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں صرف وزیر نہیں کر سکتے تو اس میں یہ ہے کہ حمزہ شاہباز نے بالکل اس کا اپنا ہلکا تھا حمزہ نے وہاں سے تین دفعہ لڑا ہوا ہے تو حمزہ نے وہاں پہ بہت محنت کی انہیں شاید خاکان عباسی کو جتوانے میں پورا رول پلے کی ہے اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس نے شاید خاکان سے زیادہ محنت کی اس حلقے میں ہمیں جہاں بھی کہیں ہمیں حمزہ ہی نظر آیا ہمیں شاید خاکان ہمیں جن گلیوں میں جن محلوں میں ہم گئے تو انہوں نے ہمیں ہمیں آلریڈی بتایا کہ آپ سے پہلے حمزہ آئے تھے یا آپ کے بعد حمزہ نہیں آنا ہے ہمیں ہر جگہ پہ ملے ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں ہر جگہ پہ ملے ہے میں تو کہتا ہم اچھی بات آنا چاہیے اور ہم نے اس کے بعد ہمارا لاس سیگمنٹ ہے اس میں ہم نے یہ بات ضرور کرنی ہے کہ پورے پاکستان میں لاہور کا چرچہ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ورکرز ہیں وہ لاہور کے اوپر ناراض نظر آتے ہیں ٹرنڈز بناتے نظر آتے ہیں اور لاہوریوں کو کچھ غلط کہتے نظر آتے ہیں کہ لاہور نے کیوں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اس مرد بازنی ایکشن میں احتمال نہیں کیا اس بات کی چرچہ ایک بریک کے بعد کریں گے ہم آئے ساتھ رہیے